ایک کالور ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم جی و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جی بھائی کیسے مفتی صاحب ہاں اللہ کے بڑا کرو مفتی صاحب میں نے ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ میں نے زکاہ جو ہے اس سالہ دار نہیں کی کیوں؟ کیوں ہندہ کی نہیں؟ کیوں کہ آپ کی کال مفتی نہیں مل رہی تھی اور میں نے یہ کنفرم کرنا تھا کہ میرے پر دھائی تو لے ہے زیور لیکن وہ میں نے دینا ہے میری ڈیبوس ہو گی تھی کسی وجہ سے تو لڑکی والوں کو دینا ہے ان کی امانت میرے پاس پڑی بھی ہے انہوں نے عدالت میں کیس کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کیا ہے آپ کے باس؟ جی تو اب مجھے بتائیں کہ اس پر ٹھائی تو لے پہ زکاہت وہ دیں گے یا میں دوں گا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ بلکل عرض کرتے ہیں تیلیسی کو لے لیتے ہیں کہ یاد رکھیں اگر تو وہ زیور آپ کی زوجہ کی ملکیت تھا ویسی آپ کے پاس امانتاً رکھا ہوا ہے تو اس پر آپ پہ زکاہت نہیں ہوگی جو مال کا مالک ہوتا ہے زکاہ تو اس پر ہوتی ہے اچھا ویسے یہ ڈھائی تولہ کی جو کہ آپ بات کہہ رہے ہیں تو یہ میں نے کہا بیوی پہ زکاہت واجب ہوگی تو ایک تو یہ نفس زکاہت ہے کہ آپ پر تو ہی نہیں بیوی پر ہے پھر وہ اپنا حساب خود کر لیں گے کہ اگر اس ڈھائی تولہ کے ساتھ مزید کوئی چیز ہے کیش وغیرہ تو دونوں کو ملا کر زکاہت نکالیں گے اگر ان کے پاس اور کچھ بھی مال نہیں ہے صفیہ ڈھائی تولہ سونا ہے تو پھر اس پر زکاہت ان پر بھی نہیں ہوگی کیونکہ زکاہت کے لیے اگر سونے کی شکل میں ہے تو کم از کم ساڑھے ساتھ تولہ ہونا ضروری ہے اور اس پر سال گزر جائے تو بہرحال آپ پر تو بالکل بھی نہیں ہے اور زوجہ اپنا حساب اس طریقے سے کریں گی اگر دیگر مال کے ساتھ بن رہی ہوگی زکاہت تو وہ عدا کریں گی آپ پر زکاہت لازم نہیں ہوگی ایک اینا